کہ بیل نہ دو بیل جلا دو ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجو اور پھر ہم کہتے رہے کہ کل کو آپ یہ باتیں کریں گے مجھے یاد ہے ہمارے سعاد رفیق صاحب خواہد سعاد رفیق صاحب نے کہا کہ کل آپ اسی طرح ہی ہماری طرح باتیں کر رہے ہوں گے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں مت اس طرح کے کام کریں مت ہمارے ماں بینوں کی بیٹیوں کے ہوتل میں ٹھہری ہوتا تو ان کے دروازے توڑ توڑ کے آپ اندر گسیں رات کو رات بارہ ایک دو بجے ان کے کمروں میں ہوتل میں گس جائیں کراچی میں جو واقعہ ہوا مت جا کر امریکہ میں باتیں کریں کہ میں ایسی اتار دوں گا میں رلاؤں گا آپ کو سڑکوں پر رلاؤں گا آپ کو وہ کی عین اور قانون کی باتیں اس وقت اگر کی ہوتی ہیں اس شخص اس کو سمجھایا ہوتا جو وہاں بیٹھ بیٹھتا تھا اس وقت جو ہاتھ ملانے نہ ملانے خاطر یہ کرسیاں چھلانگیں لگا کے یہاں سے آتا تھا مجھے یاد ہے اگر ہمارے ان کولیز کو دوستوں کو یاد نہیں ہے یہاں سے وہ چالتے تھے ایک چیز سے دوسری چیز تیسری چیز یہاں مجھے وہاں پہ نہ جانا پڑے یہ ایک تاریخ ہے اس پارلیمنٹ کی اس جمہوریت کی اور ہمارے اپنی ساتھیوں کی اور مجھے تو یہ باتیں کرتے ہوئے پھر وہی آئے گی بات ہمارے یہاں چلے گئے ہیں اچھک زی صاحب میں حران ہوں کہنے کہ تو بڑے وہ عین کی بالہ دستی جمہوریت کے لڑتے ہیں یہاں ابھی انہوں نے پرائیم اسٹر کو بیمان کہا ابھی ابھی اسی اسی عوان میں انہوں نے اس قسم کے لفظ ادا کیے بعض کل 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 جو ہوا ہے وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں کسی نیک نے کل تقریروں میں یہاں پہ کنڈیم کیے کس نے کیا اب آج مریم بین کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ مریم ہماری بین ہے کسی نے کسی نے نہیں کیا یہاں جب آرٹیکل سکس کی بات کیا یہاں جب عدم اعتماد آیا تو جہاں یہاں آرٹیکل فائیو کی بات ہوئی اٹھ کر رہے ہیں ہمارے بڑے قانون دان وہ جو کیا نام تھا جیلم سے چودری چودری فواز صاحب آرٹیکل فائیو کا حوالہ دیکھ اب یہاں باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک ایک کر کے تو مہران تھا کس طرح پانچ منٹ میں جو ساری چیزیں ہوئیں کس طرح سمجھیں ڈیزولف کی گئیں کس طرح یہ اس وقت تو عہین اور قانون اور جمہوریت اور کوئی چیز نہیں تھی پاکستان میں یہاں پارلیمنٹ کا بکار نہیں تھا جو پارلیمنٹ کو اس طرح غیرینی طور پر برخواست کر دیا گیا پانچ منٹ میں اور کیا کس نے جو سٹنگ پرائیم منسٹر تھا جو یہاں پہ استیفہ دیئے گیا دو سمجھوں کو ڈیزولف کیا گیا اس وقت تو جمہوریت کوئی نہیں تھی جو اس وقت تو پچیس کروڑ باہم کی نمہیند کی کدھر گئی ان کے حقوق کے لیے انہوں نے الیکٹریسن یہ کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے استیفہ دیں اور گھر جائیں اور ڈیڈیڈی سٹیبلائز کریں آپ اپنے سارے سسٹم کو اسٹیج بنا لیں اس لیے آپ کو اتنی فالونگ تھی کہ آپ نو میہ کا باقیہ کر دیں آپ نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کر دیا آپ نے ایک دارے کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے حدود کسی نہیں کوئی جلسے میں جاتا ہے تو نہ کسی بین چھوڑتے ہیں نہ ماں چھوڑتے ہیں یہ کونسی قانون کے عملداری ہے اور باہر باہر انتظامیاں کہتی رہی ہے کہ ریٹن آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے یاد ہانی کرائے گی لیکن کوئی ٹاس سے ماس ہوا باتیں تو وہ کرے جو بڑا ہائی مارل گراؤن پر کھڑا ہو ہائی مارل چھوڑ گے تو آپ کو زمین کے اندر دس دار فٹ دن سے دبے ہوئے ہیں ہمیں تو وہ گالیاں کرچے راز ہماری ساری قوم پرشان ہے یہ کیسا کلچر ہے ماں باپ کی عذر نہیں ہے بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے بہن کی کوئی عذر نہیں ہے کس وجہ سے ان کی وجہ سے ان لوگوں نے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کریں یہی آپ کا رائٹ ہے یہی نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے سمجھائیں جا کر اتنا چیخ چیخ کہ علی محمد خان میرے بھائی ہیں چھوٹے آنیسٹلی عزت ہے لیکن اگر اتنا چیخ چیخ کہ اس کو اگر کہا ہوتا تو میرا شاید آج یہ وقت نہ آتا پاکستان پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ دوبارہ ریویو کریں اختلاف بلکل حامد صاحب نے کہا اختلاف رائے کا کس کو گھاک نہیں ہے بلکل حق ہے لیکن اختلاف رائے اس طرح نہیں ہوتا جو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہوں تو پاکستان ہے یہ اختلاف رائے نہیں ہیں یہ تو کچھ اوری چیز ہے کبھی بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے کبھی کسی اور حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ کا تو یہ اگر باتیں کرنی ہیں تو پھر میرا حال ہے آپ کو اپنے اندر جانکنا ہے ریویو کرنا ہے اپنی سوچ کو اپنے نظریہ کو اپنے اس کلچر کو جو آپ نے انٹرڈیوس کیا ہوا ہے یہی ہوگا تو یہی اس کا انجام ہوگا جو آپ آج باتیں کر رہے ہیں آج تو اس کی عزت بھی سب کو تقریم یاد آ رہی ہے سبی کو یاد آ رہی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ نہیں ہمیں سبی کو جب ہم کہیں کہیں ملچ بیٹھیں جب ہم کہیں یہاں یاد نہیں ہے یہ نوید کمر صاحب کو جب بلاول صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاو عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ یاد دن نہیں ہے اچھا قدم بڑھا نا آپ کے ساتھ بڑھ گیا نا قدم آپ کے ساتھ زرداری صاحب نے کہا شباز صاحب نے کہا آج شباز بھئی مان ہو گیا ہے جس نے بار بار منتیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے جیسے ویسے بھی آپ آ گئے ہیں جیسے ویسے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں جیسے ویسے بھی آپ کو بٹھا دیا گیا ہے اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا سارے کسے کہانیاں جب فیض امید کو استعمال کیا جاتا تھا جب سولہ کلو یہاں پہ ہیرویں ڈالی گئی اور قرآن اٹھایا گیا ان کے ایک وزیر مملکت میں قرآن اٹھایا فیزیکلی پریس کانفرز میں اس وقت نہ اسلام تھا نہ مسلمانیت تھی نہ قرآن تھا نہ اللہ تھا نہ کوئی چیز تھی قرآن اٹھایا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے آپ کو یاد ہے نا رہا صاحب کس جگہ پہ آپ کو رکھا ہوا تھا جلوں میں آپ تو آپ کہتے ہیں جی جہاں ایکسرسائز کے سمان ہے جہاں چھے چھے کمرے ملے ہوئے ہیں اس کی باتیں نہیں ہوتی تو ان کو جہاں رکھا تھا جہاں رہے ہوئے ہیں ہم سارے ان کو وہ ساری ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی فلان کو فلان سے پکڑ لیا ہے فلان کو فلان سے پکڑ لیا ہے یہاں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خلاف ایف آئی آر لہور میں ہو رہی تھی یاد ہوگا میرے کلیگ کو میں نے اٹھ کے کہا میں نے کہا سپیکر صاحب میں تو یہاں بیٹھا ہوں ایف آئی آر لہور میں ہو گئی ہے میرا نام لکھا ہوا تھا جب اسد کیسے صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے چیخ چیخ کے ہم کہتے رہے تو میں سمیتا ہوں کہ بلکل آپ ٹھیک جذبات میں آتے ہیں لیکن آپ نے لیے نہیں پاکستان کے لیے آئیں جمہوریت کے لیے آئیں اینڈ کے لیے آئیں قانون کے لیے آئیں اس پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے آئیں آپ تو اپنی ذات کے لیے کہا رہے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے آپ قانون سے بالا تار رہے ہیں آپ مام بین کی گالیاں دیں آپ اداروں کو تزہیق کریں ٹچ می ناٹ والی بات تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی اگر ہماری قربانیوں سے جمہوریت چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کس نے کی تھی ہم نے سائن کیے تھے میاں نواشری صاحب جیسا کلچر جو ہے پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر میں نے جب عمران خان وہ کرین سے کوئی پذلی ٹرک سے گرے کہاں سے گرے تو وہاں ہسپیٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دو دن کے لیے اپنی ایکشن میں سسپینڈ کر دی اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ وہی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے دسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے ترہار ہی لی جہاں بہترمہ شہید ہوئی ہیں یہاں تو وہاں وہ فوراں وہی سیدھے گئے لوگوں روکا سکیورٹی کی وجہ سے وہاں راست شاہی ہے ہسپیٹل میں گئے دو تین چار گھنٹے گمگین بیٹھے رہے یہ پولیٹیکل کلچر تھا یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم اکتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا اب سلسلہ چال پڑا ہے تو یہاں جب پرائیم جیسے بنے ہیں تیرہ میں نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے بنی گالہ میں گئے چل کے اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں یہی تھا نا سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی اور وہ نے کہا اسی وقت فوراں تعمیر کرو تو میرا یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران نے کہا ریسپونٹ پوزیٹیولی کیا ہے چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہسپیٹل ہو چاہے اس کے پلاٹ ہو چاہے آپ نے گار کے پلاٹ غلط ہے ایفیڈیوٹ دے کے غلط حلفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے پہلے پلاٹ ہے ایسے کیپٹن مل چکا تھا نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گار ہے تو مجھے پلاٹ دیا جائے ایک اور پلاٹ دے دیا ایک اور پلاٹ دے دیا تو یہ باتیں مت کریں پلیس آپ نے جہاں تک پچھایا پاکستان کو یہیں سے رک جائیں پیچھے لے آئیں اس کو میری بھی آپ سے استدعا ہے ہمارے دل بھی ذرا دیکھیں نا خون کیا سور ہوتا ہے آپ آپ کو دیکھ کے آپ کر کیا رہے ہیں آپ جا کدھر رہے ہیں بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رائے گا مت کریں بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ ہے تاریخ کو مت اس طرح لے کے آئے کہ آگے کہیں کہ آگے والی نسلوں نے کیا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی نظریہ نہیں کہ جب تک میری جان میں جان میں میں فلان شہ سے ساتھ ہوں یہ نظریہ ہے کل کو وہ کوئی اور نظریہ لے کے اٹھ بیٹھے گا کوئی خدا انخواستہ خدا انخواستہ کوئی ایسا نظریہ پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے ابھی کہیں جب تک میری جان میں جان ہے یہ کہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوں میں قانون کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں آپ نے دو اس طرح کر دیا جیسے اللہ میاں کے بعد کوئی اور شخص آگیا ہے میں حران ہوں یہ یہ کیسا نظریہ ہے یہ تو کوئی نظریہ نہیں قوم کو آج بھی وقت ہے اگر لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پھر پولیٹیکل لیڈر بنے یہ میری بات سنے آپ پیچھلی ساری آپ اٹھیں آپ کہیں کہ آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس عمران خان پر لگنا جائے جب وہ سمجھے تدور تھی میں نے کراستہ کی ہے علی محمد خان کو کراستہ کی ہے آپ چیمپین مد بنیں آپ جمہوریت کے چیمپین مد بنیں ہم نے بالکل آپ آپ اپارلی بیٹ کی بالا دستی کو ہم جانتے ہیں اٹھا کے آپ نے آپ اٹھا دے رہے ہیں یا نہیں اٹھا دے رہے ہیں سپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ روکے کیا یہ مسئلہ ہے کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص علی صاحب تشریف رکھیں یہ تو بات ہی گلت کر رہے ہیں آپ بات کیجئے آپ نوید کمر جو بات کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں نوید کمر اپنی سوچ کی بات کرتا ہے رانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں جی سپیکر صاحب میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے بچایا ہے جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے بچایا نقصان آج پاکستان جس حالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج غریب غریب کو دو وقت کی روٹی نہیں مر رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مر رہی آج 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 ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے آئی ہیں اپنے پاس کھڑے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ تو لوگ یہاں پہ میں یہاں یہ کیا بات کرتے ہیں میرے موں میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریت 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 کی بات کرتے ہیں ایک فاشس کا ساتھ دیتے ہوئے جمہوریت کا نام دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے جب پارلیمنٹ پہ آپ نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا آپ نے سیول نافرمانی کی آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا آپ کیا بات کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اس طرح چیک چیک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا چیک ہو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا علی محمد خان جتنی مردی ڈرامے کر لیں جتنا مردی ڈرامے یہ سب سے بڑے ڈراما باز ہیں علی محمد خان نے جتنے ڈرامے اونچی واض میں ایسے بولتے ہیں اور پہلے کلمے سے بات کی شروع کرتے ہیں اور بہی مانی پہ روک جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں روک جائیں روک جائیں یہیں روک جائیں جائیں اور ڈیالا جیل جائے اس کو سمجھائیں آپ نے ڈیڈر کو سمجھائیں میر بانی سمجھ